نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے اور وہ مسئلہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے متعلق ہے بالخصوص نوجوان عورتیں لڑکیاں جو کہ چہرے کے زائد بال اکھارنے کے متعلق سوال کرتی ہیں چہرے کے زائد بال سے مراد آنکھوں کے گرد جو اوپر عبرو ہوتے ہیں ان کی تھریڈنگ کرنا یا آئی بروز بنوانا جو زائد بال ہیں اوپر آنکھوں کے عبرو کے تو ان کو بنوانا شرعن کیسا ہے یعنی تھریڈنگ کرنا آئی بروز بنوانا یہ سب مترادف الفاظ ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر احادیث مبارکہ کی اندر ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو چہرے کے زائد بال یا آنکھوں کے گرد جو عبرو ہیں ان کے زائد بال اکھارتی ہیں تو ایسی عورتوں پر عموماً احادیث میں اللہ کی لعنت کے الفاظ آئے ہیں لیکن اگر بال اتنے زیادہ ہیں کہ چہرہ بھدہ معلوم ہوتا ہے اچھا معلوم نہیں ہوتا یا خامند کو خوش کرنے کے لئے اگر ان بالوں کو اکھارا جائے اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو تو اس کی گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد اور اس کے اندر ایک چپٹر ہے جو امہات المؤمنین کے متعلق ہے اس کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت پر جو باب ہے آپ کے مناقب اور فضائل کا جو باب ہے تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے ایک عورت نے پوچھا ام المؤمنین سے کہ ام المؤمنین یہ بتائیے کہ عورت اپنی آنکھوں کے گرد جو زائد بال ہیں یعنی عبرو اس کے اکھار سکتی ہے یا نہیں اکھار سکتی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت اپنی آنکھوں کے گرد جو عبرو ہیں زائد بال ہیں ان کو تین شرطوں کے ساتھ اکھار سکتی ہے پہلی شرط کیا ہے کہ عورت شادی شدہ ہو خامند والی کے الفاظیں حدیث میں کہ اگر تم خامند والی ہو یعنی اگر شادی شدہ عورت ہے تو وہ یہ بال اکھار سکتی ہے آئی بروز بنوا سکتی ہے دوسری شرط یہ کہ بال واقعی اس قدر گھنے ہوں کہ برے معلوم ہوتے ہوں تو اس شرط کے ساتھ بھی وہ اکھار سکتی ہے اور تیسری شرط ہے خامند کے لئے زینت اختیار کرنا خامند کی اجازت ہو اور خامند کو اچھی لگنے کی نیت سے یہ بال اکھارے جائیں تھریڈنگ کی جائے تو گنجائش ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرطوں کے ساتھ آئی بروز بنوانے کو یا تھریڈنگ کرنے کو جائز قرار دے دیا پہلی شرط کہ عورت شادی شدہ ہو دوسری شرط کہ ان بالوں کے اکھارنے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور تیسری شرط خامند کی اجازت سے ہو اور خامند کے لئے ہو یعنی خامند کو خوبصورت نظر آنے کے لئے ہو تو گویا خلاصہ کلام یہ کہ ایسی عورتیں جن کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں عبروں کے تو وہ ان بازائد بالوں کو اکھار سکتی ہیں گناہگار نہیں ہوں گی اس کی اجازت ہے اور یہ کہاں لکھا ہے طبقات ابن سعد امہات المومنین کا باب اور اس کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا جو باب ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے امید ہے مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور میرے بھائی بہنوں اور بیٹے بیٹیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی وما علیہ اللہ البلاغ